سابق چیف سرسس میاں ساکب نصار کا مبینہ آڈیو لیگ پر رد عمل میرے صبر اور خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے میاں ساکب نصار ایسی حرکتیں کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کا حق رکھتا ہوں یہ ان کا کہنا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے ہمارے نمائندے سے جی اپ ڈیٹ کیجئے سابق چیف سرس پاکستان میاں ساکب نصار نے مبینہ آڈیو لیگ کے حوالے سے اپنا ایک رد عمل دیا ہے جن میں ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے صبر اور خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے انہوں نے تنبیہ بھی کیا کہ ایسی حرکتیں کرنے والوں کے کاروائی کا حق رکھتا ہوں کسی بھی شہری کی نجی گھتگو ریکارڈ کرنا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے کسی کی نجی گھتگو ریکارڈ کر کے یہ کیا حاصل کرنا جاتے ہیں یہ لوگ آئین قانون اور اخلاقیات کی درجیاں بکھے رہے ہیں میاں ساکب نصار کہیں بھی کہتا ہے کہ دوسروں کے نجی گھتگو ٹیپ کر کے اپنے سیاہ کارناموں پر پردہ نہیں ڈالا جاتا اس لیگ کے حوالے سے انہوں نے کہنا تھا کہ خوشی طارق رہیم سیرین کارلندان اور میرے دوست ہیں انہوں نے کارلونی رائے مانگی جو میں نے ان کو دے دی مجھے یہ انگ نہیں کہ وہ رائے کس لیے مانگ رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ایک آزاز شہری ہوں اس وقت کیف جسس پاکستان ہوں اور نہ ہی کسی بینچ کا حصہ مجھ سے کوئی قانونی رائے لے تو میں دے دیتا ہوں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے آفیٹی کے آفس میں لوگوں کو مفت قانونی مشاورت دیتا ہوں اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی کی نجی کارل ٹیپ کر کے نوجوان نصر کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کسی کی ذات پر کیچا لچھال کر اپنے گناہ نہیں چھسپائے جا سکتے نجی کارل ٹیپ کر کے بلیک میلنگ کرنے والوں کی بلیک میلنگ میں نہیں آوں گا اور یہ قانون سنگین جرم ہے جس کے خلاف قانونی کاروائی کا حد رکھتا ہوں ٹھیک ہے عابد خان اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ